بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بسیرہ ڈاٹ کوم کا آڈیو بک سیکشن ہے آج جو کتاب آپ کے لئے ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے مارنوی آزادی اور یہ تصنیف ہے استاد شہید مرتضی متواہری کی یہ اس کتاب کا پارٹ فور ہے انسان کا خود اپنے آپ کو سزا دینا ہم نے کہا تھا کہ انسان خود اپنے آپ کو سزا دیتا ہے امیر المؤمنین کا ایک بیان میرے ذہن میں آیا ہے ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے یعنی استغفار کا سیغہ اپنی زبان پر جاری کرتا ہے وہ بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ بس استغفراللہ ربی و عطوب علیہ کہنے سے توبہ ہو جاتی ہے امیر المؤمنین نے جلال سے بھرے لہجے میں اس سے فرمایا یعنی خدا تجھے موت دے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھے استغفار کے معنی پتا دی ہیں جو تو کہہ رہا ہے استغفراللہ ربی و عطوب علیہ یعنی کیا تجھے استغفار کی حقیقت کا علم ہے استغفار بلان مرتبہ لوگوں کا درزہ ہے دراصل توبہ خود اپنے آپ کی مضمت کرنا ہے اس کے بعد حضرت نے فرمایا استغفار کی کئی اصل ہیں اس کے دو رکن ہیں دو قبولیت کی شرائط ہیں اور دو کمال کی شرائط ہیں یہ مجموعی طور پر چھے اصل بنتی ہیں اب میں تمہارے لئے بیان کرتا ہوں فرمایا استغفار کا اولین رکن یہ ہے کہ انسان واقعی اپنے سیاہ کردہ سیاہ کردار پر شرمندہ ہو جس سابقہ سیاہ کردار کیلئے وہ توبہ کر رہا ہے وہ واقعی اس پر شرمندہ ہو دوم یہ کہ وہ پختہ عظم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا مرتقب نہیں ہوگا سوم یہ کہ اگر لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں تو وہ انہیں ادا کرے اور شہارن یہ کہ اگر اس نے خداوندہ عالم کے آئد کردہ فرائض کو ترک کیا ہے تو ان کا انہ کی تلافی کرے ان کی قضاء ادا کرے مذکورہ تین باتیں ہمارے آرائض کے لئے استدلال نہیں ہیں ہمارے مدعا کے لئے استدلال یہ آخری دو نکات ہیں فرمایا پنجم یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ خالص ہو سچی اور واقعی ہو تو اس گوشت کا پتہ لگاؤ جو اس گناہ کے دوران اور اس گناہ کے ذریعے تمہارے اندر پیدا ہوا ہے اور اپنی توبہ اور رنجو غم سے اسے اتنا گھلاو تمہارے بدن کی خال ہڈیوں سے چھپک چائے ششم یہ کہ تمہارا یہ بدن جو نافرمانی کا عادی ہو چکا ہے اور جس نے لذت گناہ کے سوا کوئی لذت نہیں چکھی اسے ایک مدت تک تعاد کی مشکل اور زہمت چکھاؤ کیا تاریخ میں کسی انسان نے اس انداز سے توبہ کی ہے جی ہاں یہ تو آج کا دور ہے جس میں توبہ کو ہی بھولایا جا چکا ہے اور ہم نے توبہ کرنے کو فراموش کر دیا ہے ابھی گزشتہ دور کی اخلاق اور سیر و سلوک کے علماء میں ایک نام مرحوم آخون ملہ حسین قلی حمدانی کا ہے آپ کا شمار مرحوم میرزائی شیرازی علی اللہ مقامہ اور شیخ انساری علیہ رحمہ کے شاگردوں میں ہوتا ہے خود میرزائی بزرگ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے بلکہ ان کے ایک شاگرد جو خود اکابر اور بزرگ علماء میں سے تھے تحریر کرتے ہیں کہ مرحوم آخون کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا انہوں نے اسے توبہ کرائی چند دن بعد یہ توبہ کرنے والا شخص دوبارہ آیا تو ہم اسے بلکل پہچان ہی نہ سکے اتنے عرصے میں مختصر سے عرصے میں اس شخص کے بدن کا تمام گوشت بھل چکا تھا میں اس بات کو نفسیاتی پہلو سے عرض کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ انسان میں یہ کیا چیز ہے آخون ملہ حسین حمدانی کے پاس نہ تازیانہ تھا نہ نیوزے کی انی نہ توپ نہ خوف زدہ کرنے والی کوئی اور چیز صرف نصیحت اور اہنمائی کی قوت آپ کے پاس تھی معنویت کی قوت کے حامل تھے اس شخص کے دل اور ضمیر سے مخاطب ہونے کی قدرت رکھتے تھے اس شخص کے اندر ایک ایسا وجدان پوشید آتا جس نے اسے زندہ کر دیا اور اس طرح خود اسے اس کے اپنے خلاف اور اپنے بدن کی شہوانیت کے خلاف اور اس گوشت سے خلاف جو معصیت اور نافرمانی سے پروان چڑھا تھا ابھارا کہ جب چند روز بعد لوگوں نے اسے دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہم اسے پہچان ہی نہ سکے تھے وہ اس قدر لاغر ہو چکا تھا معنوی آزادی انبیاء کا عظیم ترین دستور عمل انبیاء کا سب سے عظیم دستور عمل معنوی آزادی ہے تذکیہ نفس دراصل معنوی آزادی ہی ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا بشک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاگیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس سے آلودہ کر دیا سورہ شمس آیت نمبر نو اور دس ہمارے دور کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ہم سب آزادی کی بات تو کرتے ہیں لیکن سماجی اور معشرتی آزادی کے سوا کوئی اور بات تو کرتے ہی نہیں معنوی آزادی کے بارے میں گفتگو تو بالکل بھی نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہمیں سماجی اور اجتماعی آزادی بھی حاصل نہیں ہوتی ہمارے زمانے میں ایک بڑا ظلم جو فلسفے اور فلسفی نظاموں کی صورت میں آیا ہے یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اس کی انسانی شخصیت اور اس کی معنوی شرافت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جاتی کہتے ہیں ایسی چیز ایسی کسی چیز کا سر سے وجود ہی نہیں ہے انسان ایک دو منزلہ وجود نہیں ہے جس میں ایک آلی منزل ہو اور ایک ادنا منزل ہو انسان اور ہیوان کے درمیان سر سے کوئی فرق ہی نہیں ہے انسان ایک ہیوان ہے زندگی تنازع بقا ہے اور تنازع بقا کی سوا کوئی اور چیز ہی نہیں یعنی زندگی ہر انسان کے خود اپنے لئے جدوجہد اور اپنے مفاد کے لئے جنگ کرنے کی سوا کوئی اور چیز نہیں آپ جانتے ہیں اس جملے نے انسانیت پر کیسی چوٹ لگائی ہے کہتے ہیں کہ زندگی جنگ اور میدان جنگ کی سوا کچھ اور نہیں بلکہ ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت صحیح بات ہے کہتے ہیں حق لینے والی چیز ہے دینے والی نہیں 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 جناب حق لینے والی بھی چیز ہے اور دینے والی بھی چیز ہے یہ جملہ کہ حق کو فقط لینا چاہیے اور کوئی تمہیں نہیں دے گا دراصل زمینی طور پر اس بات کی حسنہ افضائی کرتا ہے کہ جناب آپ کو بڑھ کر اپنا حق جھپٹ لینا چاہیے نہ کہ آپ حق بانٹتے پھر ہیں صاحب حق کو خود آگے بڑھنا چاہیے اگر طاقت ہے تو تم سے بزورے اپنا حق چھین لے اور اگر طاقت نہیں ہے تو نہیں لے سکے گا لیکن انبیاء یہ پیغام لے کر نہیں آئے انبیاء علیہ السلام نے کہا ہے کہ حق لینے کی چیز بھی ہے اور دینے کی چیز بھی ہے یعنی انبیاء مذلوم کو پامال ہونے والے کو تلقین کرتے ہیں کہ بڑھو اور اپنا حق لے لو اور دوسری طرف ظالم کو خود اپنے خلاف قیام پر تیار کرتے ہیں کہ وہ حق اس حق دار کو دے دے اور وہ اپنے اس عمل میں کامیاب بھی رہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایہ ہم تجھ سے ان حقیقی آزاد مردوں کے واسے جو پہلے درجے کی معنوی آزادی کے حامل ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے نفس امارہ سے آزاد ہو جائیں خدایہ ہمیں معنوی آزادی انعیت فرما سماجی آزادی انعیت فرما ہم سب کو دنیا و آخرت کی خیر کرامت فرما ہمیں اسلام کے حقائق سے آشنا فرما ہم سب کی حاجات کو پورا فرما اور اللہ رب العزت ہم سب کی مرہومین کو بخشتے اور ان کی مغفرت فرما روح کی بزرگی اور بزرگواری بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا سورہ فجر آیت نمبر ستائیس تاتیس امام حسین عریف سلام کی ولادت کی مناسبت سے جو محفل یا منقعد ہوئی تھی ان میں ہم نے ایک گفتگو اس بارے میں کی تھی کہ اگر کوئی شخص روح کی بزرگواری کا مالک ہو جائے تو لازمان اس کا بدن تکلیف و زہمت میں امتلا ہو جاتا ہے صرف وہ بدن مکمل آرام و آسائش اور بساوقات لمبی عمر انتہائی میٹھی نین انتہائی لزیز کھانوں اور اسی قسم کی چیزوں سے استفادہ کرنے والے ہو سکتے ہیں جو بہت پست اور حقید روح کے مالک ہوں لیکن وہ افراج جن کی روح باعظمت ہوتی ہے ان کی روحانی عظمت ان کے بدن کی تکلیف اور بعض اوقات ان کی عمر کی کمی کا سبب بنتی ہے ان کی جسمالی بیمانیوں کا بھی سبب بن جاتی ہے اس بارے میں ہم نے کچھ گفتگو ہوئی تھی خاص طور پر متنبی کا شیر پڑھا تھا جس میں وہ کہتا ہے آج ہی رات ہم روح کی بزرگی اور بزرگواری کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کے درمیان اس فرق کی نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ روح کی بزرگی ایک چیز ہے اور روح کی بزرگواری اس سے بلند طرح کی پر یعنی روح کی ہر بزرگواری بزرگی بزرگواری نہیں ہوتی ہر بزرگواری بزرگی ہے لیکن ہر بزرگی بزرگواری نہیں ہوتی اب اس بات کی وضاحت کی طرف آتے ہیں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بلند عظم و ارادہ روح کی بزرگی کی علامت ہے پست عظم و ارادہ روح کی پستی کی نشاندہ ہی ہے یعنی اپنا عظم و ارادہ بلند رکھو کہ تاریخ کے عظیم لوگ بلند عظم و ارادہ سے ہی کسی مقام پر پہنچتے ہیں ایک اور کہتا ہے بلبل باغ میں اور اللو ویرانے کی طرف چلا جاتا ہے ہر کوئی اپنے عظم و ارادہ کے مطابق گھر بناتا ہے اور یہ بات ہر اس راستے پر صادق آتی ہے جسے انسان اختیار کر لیتا ہے علم و دانش کی راہ میں بلند عظم و ارادہ مثلاً علم کی راہ میں ہمتوں کے درمیان فرق ہوتا ہے ایک شخص انٹرمیڈیٹ تک تعلیم پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ بس ایک انٹرمیڈیٹ انسان کی حد تک علم حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جاہل نہ رہ جائے لیکن دوسرے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ علم کی کسی حد پر اکتفا نہیں کرتا اس کی ضمنہ ہوتی ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اپنی عمر کے آخری لمحے میں بھی علمی مسائل کے حصول اور ان کی انکشافوں کو تاہی نہ کریں آپ نے ابو ریحان البیرونی کا مشہور واقعہ سنا ہوگا ان کے بارے میں محققین نے یہ اعتراف کیا ہے کہ آج بھی ان کی قدر و قیمت پوری طرح سے سامنے نہیں آسکی ہے یہ فلسفی ریاضی دان معاشرہ شناس اور معرق غیر معمولی شخصیت کے مالک ابو ریحان البیرونی بعض لوگ انہیں بو علی سینہ پر فوقیت دیتے ہیں البتہ اگر بعض پہلوں کو مدد نظر رکھیں تو یقینی دور پر ابو ریحان البیرونی کو بو علی سینہ پر ترجیح حاصل ہے اسی طرح جیسے بعض دوسرے پہلوں میں ابو علی کو ابو ریحان پر فوقیت حاصل ہے یہ دووں ایک دوسرے کے ہمارے سر بھی ہیں ابو ریحان علم و دانش تحقیق اور نئے نئے انکشافات کے دلدادہ تھے سلطان محمود نے انہیں لبردستی اپنے پاس بلالیا تھا وہ چلے گئے لیکن ہر بائمہ شخصی طرح ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے سلطان محمود نے ہندوستان کو فتح کیا تو وہ اس کے ساتھ ہندوستان چلے گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معلومات اور علوم کا ایک خزانہ موجود ہے لیکن وہ سنسکرت زبان سے نا آنشنا تھے وہ اپنے بڑھاپے کے باوجود آلہ درجے پر اس زبان کو سیکھتے ہیں وہ سالہ سال مطالعے کے بعد ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام تحقیق ما الہند مم مقولا مرزولتا فی العقل او مقبولا ہے آج یہ کتاب ہند شناسی کی انتہائی اہم بنیادی کتاب شمار کی جاتی ہے جس زمانے میں ابو لحان البیرونی مرض الموت میں گرفتار اور حالت احتزار میں تھے ان کے ہمسائے میں رہنے والے ایک فقیہ کو معلوم ہوا کہ البیرونی اس حالت میں ہیں وہ ان کی عیادت کے لیے آئے وہ ہوش میں تھے جو ہی ان کی نظر فقری پر پڑی انہوں نے ان سے وراثت کے کسی اور موضوع پر ایک فقری مسئلہ دریافت کیا فقیہ نے تعجب کیا اور اعتراض کرتے ہو ان سے کہا کہ آپ اس وقت جبکہ آخری سانس لے رہے ہیں مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں ابو لحان نے جواب دیا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر میں مر جاؤں یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں میں ان قریب مر جاؤں گا بلکہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں اور جان لوں تو یہ بہتر ہے یا میں مر جاؤں اور نہ جانتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جان کر مرنا زیادہ بہتر ہے ابو لحان نے کہا اس لئے تو پوچھ رہا ہوں فقیہ کا کہنا ہے کہ میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس سے کچھ ہی دیر بعد صدا بلند ہوئی ابو لحان کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے ان کے اہل و ایال کے رونے کی آوازیں سنائی دیں اسے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی جو علم و دانش کی حصول کے سلسلے میں ایک بلند عزم و ارادے کے مالک تھے مالو دولت جمع کرنے کے سلسلے میں بلند عزم و ارادہ دوسرا مثلا مالو دولت جمع کرنے کے سلسلے میں بلند عزم و ارادے کا مالک ہوتا ہے کیا مالو دولت جمع کرنے کے سلسلے میں لوگوں کا عزم و ارادہ ایک سا ہوتا ہے بعض لوگوں میں مال و دولت جمع کرنے کی معمولی سی بھی عرض نہیں ہوتی ان کی تمنہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ بڑھ جائے انہیں روٹی مل جائے چاہے اس کے لیے کسی کو نوکری ہی کرنا پڑے چاہے بھیک مانگ کر حاصل ہو چاہے ذلت کی اٹھا کر کھا کر مل جائے لیکن دوسرا چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو اور چاہتا ہے کہ اپنے گرد دولت کے امبار لگا لیں کیا دولت جمع کرنے کے خواہش مند لوگ بہاں مساوی ہوتے ہیں ہرگز نہیں بعض لوگوں میں دولت جمع کرنے کے خواہش اس قدر شدید ہوتی ہے کہ وہ کم مال و دولت پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے یہ نکتہ بھی عرض کرتے چلیں کہ بساوقات بعض بے حمد لوگ صرف اس لیے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ ان میں دم ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ ان میں مردانگی ہی نہیں ہوتی جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مال و دولت جمع کرنے کی تقودوں میں لگا ہوا ہے تو اس کی تحقیر کرتے ہیں اس پر حصے ہیں اس کے لیے زہد سے تعلق متعلق قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور زہد و تقویٰ کی باتیں کرنے لگتے ہیں ایسے لوگ مغالطہ کرنا چاہتے ہیں نہیں جناب جو شخص مال و دولت کی حصول میں لگا ہوا ہے وہ چاہے لالچ اور دنیا پرستی کی وجہ سے اس عمل میں مصروف ہو وہ تم سے جو پس، حمد، بے حمد اور بھکاری صفت ہو بہتر ہے وہ تم سے زیادہ عزت و عبرو کا حامر انسان ہے ایسا شخص اپنے سے زیادہ حمد اور اپنے والے شخص سے مقابل مضموم ہے ایک حقیقی زاہد شخص جو باہمت ہوتا ہے وہ اس کی مضممت کرتا ہے جیسے عالی جو مرد عمل ہیں جو مال و دولت پیدا کرنے والے ہیں لیکن اس کے لالچی اور اس کے حریص نہیں ہیں اسے اپنے لئے بچا کر نہیں رکھتے اپنے آپ کو روپے پیسے سے وابستہ نہیں کر لیتے وہ روپیا کماتے ہیں لیکن کس لیے؟ خرش کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ایسے شخص کو حق حاصل ہے کہ اس شخص کی مضمت کرے اور کہے کہ اے لالچی اے حریص اے وہ شخص جس میں حمد ہے عظم ہے ارادہ ہے تیرے اندر ولولہ پایا جاتا ہے تیرے اندر طاقت پائی جاتی ہے کیوں تو بھی طاقت کو مال و دولت جمع کرنے میں خرش کرتا ہے کیوں تیرے لیے مال و دولت مقصد بن گیا ہے مال و دولت کو تیرے لیے وسیلہ ہونا چاہئے لیکن میں بے حمد پس نگاہ جو اس مال و دولت کو زلط اور بھیق مانگ کر دوسروں دوسروں کے ہاتھ سے لے لیتا ہوں دوسروں کے ہاتھوں سے لے لیتے ہوں ایسے شخص کا ہاتھ چمتا ہوں اس کے قدم کے بوسے لیتا ہوں جو اپنی دولت کا ایک ہزاروں یا دس لاکھوں حصہ مجھے دے دیتا ہے مجھے اس شخص پر تنقید کا کوئی حق نہیں حصول جاہو مقام کے لیے بلند عظم و ارادہ ایک اور شخص جاہ تلبی بڑھائی اور عہدے و منصب کا متمنہ ہوتا ہے کیا لوگ اس اعتبار سے یقصہ ہوتے ہیں نہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ سکندر ایک بلند حمد انسان تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے ذہن میں یہ سودا سما گیا تھا کہ وہ پوری دنیا پر اپنا اقتدار قائم کرے گا سکندر ایک ایسے نوکر صرف انسان سے کہیں بلند ہے جس میں سرے سے سرداری اور آقائی کی حص ہی نہیں پائی جاتی اس میں برطری جہانے کا احساس موجود نہیں ہوتا اس میں اس کی امن ہی نہیں ہوتی نادر شاہ اور ارز جیسے لوگ بھی ایسے ہی ہیں انہیں بزرگ روحیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن بزرگوار روحیں نہیں کہا جا سکتا سکندر ایک بہت بڑا جاہ طلب انسان تھا ایک بزرگ روح تھا لیکن اس بزرگ روح نے اس میں کس چیز کو پروان چڑھایا وہ شاخ جو اس روح میں پروان چڑھی وہ کیا ہے جب ہم اس کے وجود میں جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ روح تو بزرگ ہو گئی ہے لیکن وہ شاخ اس کے اندر بڑی ہے وہ جاہ طلبی ہے شہرت ہے اثر اسوخ ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت بن جائے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح بن جائے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سب سے غالب ترین انسان بن جائے یہ روح بزرگ ہے لیکن جاہ طلبی کے اعتبار سے اس کا بدن بھی سکون اور راہت نہیں باتا کیا سکندر کی بدن کو دنیا میں آرام نصیب ہوا کیا سکندر یہ کہیں سکا کہ اس سکندر بھی بن جائے اور اس کا بدن بھی سکھ اور آرام سے رہے کیا نادر شاہ وہی ظالم نادر شاہ وہی نادر شاہ جو کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا وہی نادر شاہ جو لوگوں کی آنکھیں نکال دیا کرتا تھا وہی نادر شاہ جو بہت بڑا جاہ پرست دیوانہ تھا کیا وہ نادر بننے کے باوجود اپنے بدن کو آسائش فہم کر سکا تھا کبھی کبھی تو دس دس دن تک اس کا جوتا اس کے پیروں سے نہیں اترتا تھا تراصل اسے جوتا اتارنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہتے ہیں ایک مرتبہ نادر شاہ اسی زیدر گھاٹی میں ایک کاروان سرائے کے سامنے سے گزر رہا تھا سخت سردی کا زمانہ تھا سرائے کا مالک کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا کسی نے سرائے کے دروازے پر دستک دی جو ہی اس نے دروازہ کھولا جو ہی سرائے کا مالک کہتا ہے جو ہی میں نے دروازہ کھولا ایک قوی ہیکل آدمی ایک بہت بڑے طاقتور گھوڑے پر سوار اندر آ گیا آتے ہی پوچھنے لگا کھانے میں کیا ہے میرے پاس انڈوں کی سوا کچھ تھا ہی نہیں اس نے کہا بہت سے انڈے تیار کرو میں نے اس کیلئی انڈے تیار کیے پکائے میرے گھوڑوں کے لیے بھی لے آؤ جو بھی ہے میرے گھوڑوں کے لیے بھی جو لے آؤ میں نے یہ ساری چیزیں اسے فراہم کی اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑوں کی مالش کی اپنے گھوڑے کی مالش کی اس کے ہاتھ اور پاؤں بدن پر ہاتھ پھیرے وہ وہاں دو گھنٹے رہا معمولی سی نیند بھی لی جب جانے لگا تو جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی ابر کر اشرفیاں نکالیں اور کہا اپنا دامن پھیلاؤ میں نے اپنا دامن پھیلاؤیا تو اس نے وہ اشرفیاں میرے دامن میں ڈال دیں پھر کہنے لگا ابھی کچھ ہی دیر بعد ایک لشکر یہاں پہنچے گا جب وہ آئے تو اس سے کہنا نادر نے کہا ہے میں فلاں جگہ چلا گیا ہوں فوراں میرے پیچھے چلے آئیں کاران سرہ کا مالک کہتا ہے جو ہی میں نے سنا نادر میرا ہاتھ لرز گیا اور دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس نے کہا تم جا کر چھت پر کھڑے ہو جانا جو ہی وہ پہنچے ان سے کہنا بلا توقف میرے پیچھے چلے آئیں خود وہ رات میں اپنی فوج سے دو گھنٹے قبل حرکت کیا کرتا تھا نادر شاہ کی فوج پہنچی تو میں نے اوپر سے چیک کر کہا نادر شاہ نے حکم دیا ہے کہ پڑھاؤ فلاں جگہ پر ڈال دیا جائے وہ بڑھ بڑھائے لیکن کسی ایک میں بھی اتنی چھوٹ نہیں تھی کہ نہ جاتے سب کے سب چلے گئے اگر انسان نادر شاہ بننا چاہتا ہے تو اپنے خوابگاہ میں نرم بسر پر نہیں سو سکتا بیترین غزائیں نہیں کھا سکتا سرداری کا متمنہ جاہ پرس ریاست طلب انسان اگرچہ ایک بہت بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو اس کے بدن کو آسائش میریسر نہیں آسکتی آخر کار مارا بھی جا سکتا ہے کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے میں بلند آزائم کا مالک ہو روح کی بزرگی کا حامل ہو اسے تن آسانی میریسر نہیں ہوتی لیکن جن افراد کے مطالق ہم نے عرض کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی روح کی بزرگواری کا حامل نہ تھا ان کی روح بزرگ ضرور تھی لیکن وہ بزرگوار نہیں تھے بزرگی اور بزرگواری کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرض کیجئے اس شخص بہت بڑا عالم ہو اور علم کے سوا کوئی اور فضیلت ہی نہ رکھتا ہو یعنی ایسا انسان ہو جو صرف ایک نیا انکشاف ایک نئی تحقی کرنا چاہتا ہو ایسا انسان ایک بہت بڑا مفقر اور مدبر ہے یعنی علم کی نام میں بلند عظم و ارادے کا حامل انسان ہے جبکہ دوسرا شخص ایک بڑا عفض و طلب انسان ہے جو ہمیشہ حصول دولت کی فکر میں رہتا ہے اس نے مال و دولت کو اپنا مقصد قرار دیا ہوا ہو انتہائی شہوت پرس ہے انتہائی حریص ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جس میں انتہائی درجے کی رقابت پائی جاتی ہے اور ایک اور ہے جو انتہائی کینا پرور ہے ایک اور ہے جو انتہائی درجے کا حاصد ہے ایک اور میں جاہ تلبی انتہائی درجے میں پائی جاتی ہے یہ تمام کی تمام بڑی خود پرستیاں ہیں ان میں سے کسی کو بھی بزرگواری نہیں کہا جا سکتا یہ بزرگی ہے لیکن بزرگواری نہیں ہے بزرگواری ایک مسئلہ جو نفسیاتی اور فلسفی اعتبار سے کابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے زمیر اور اپنی روح میں قرآن کی تعبیر کے مطابق فطرت میں پائی جانے والی اس قسم کی بزرگیوں کے علاوہ جو بڑی بڑی خودپرستیاں سے جاں ملتی ہیں اپنے وجود میں ایک اور طرح کی بزرگی کا احساس بھی رکھتا ہے جس کا تعلق ان اقسام سے نہیں ہے انہیں انسانیتیں بزرگ کہنا چاہیے میں اب تک سمجھ نہیں سکا ہوں کہ یہ مادہ پرس اصحاب میٹریلیسٹ لوگ کس طرح اس کی توجہ کر سکتے ہیں آخر یہ انسان یہ کم از کم باز انسانوں میں پایا جانے والا کیسا احساس ہے البتہ یہ احساس تمام افراد بشر میں پایا جاتا ہے لیکن باز میں اس احساس کی شمعہ بجی ہوئی ہے یا اس کی لو انتہائی مدھم ہے اور بعض میں مکمل طور پر فروضہ بھی ہے اس احساس کی بنا پر انسان اپنی روح میں ایک عزت و سربلندی کا احساس رکھتا ہے یعنی عزت و سربلندی کی صورت میں ایک بزرگی سے محسوس کرتا ہے ایسا انسان ایک بڑا انسان ہے نہ کہ ایک بڑا خود پرستی سے بالا تر یہ انسان ایک احساس سے عزت کی وجہ سے خود پرستی کو قدموں تلے رون دیتا ہے کیسے یہ انسان بڑا آدمی بننا چاہتا ہے لیکن اس میں یہ فکر نہیں ہوتا کہ فلان آدمی سے بڑا بن جاؤں فلان آدمی کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے فلان آدمی کو صرف میرے حکم کا اطاعت گزار ہونا چاہیے میں حکم دوں اور وہ اطاعت کرے مجھے حاکم ہونا چاہیے اور اس سے محکم ہونا چاہیے بلکہ وہ برائیوں کے مقابل اپنے نفس اور اپنے روح کے لیے عزت و بزرگی کا احساس رکھتا ہے مثلا ایک ایسا انسان جسے اس کی روح ہی جھوٹ بولے کی جادت نہیں دیتی وہ بنیادی طور پر جھوٹ کو پسی اور کمینگی سمجھتا ہے وہ اپنی روح میں احساس سے عزت و سربلندی رکھتا ہے اس کا یہ احساس پرستی اور حکارت کے مقابل بزرگی ہے یہ بزرگی جسے بزرگواری کہتے ہیں پستی اور حکارت کے مقابل ہے انسان اپنی روح میں بزرگواری کا احساس رکھتا ہے یعنی اپنے اندر ایک ایسی عزمت محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پستی میں پڑھنے سے اشتناب کرتا ہے جبکہ اس جا پرست انسان کی نظر میں جا پرستی کو اس قدر اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اگر زندگی ہے تو یہ ہے کہ انسان شیر کتنا کی زندگی بسر کرے نہ کہ بھیڑے کی طرح کی یعنی دوسرے کو پھاڑ کھائے نہ کہ دوسرا اس کو چیر ڈالے مسولینی اٹلی کے مشہور آمر نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں سو سال بھیڑے کی طرح زندگی گزارنے پر ایک سال شیر کی طرح زندگی گزارنے کو ترجی دیتا ہوں ایک سال شیر بنوں دوسروں کو پھاڑ کھاؤں اور انہیں اپنا لکما بناوں اس سے بہتر ہے کہ میں سو سال تک بھیڑے رہوں اور کسی شیر کا لکما بننے کیلئے تیار رہوں اس نے یہ کہا کہ باقاعد کی سے ایک رقم اپنے اس دوست کو دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب تک میں زندہ رہوں میرے اس کال کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت شیر بن سکتا ہوں جب لوگ بھیڑیے بن جائیں لیکن اگر لوگوں کو یہ جملہ پتہ چل گیا تو وہ بھی مسو لینی کی طرح بننا چاہیں گے میری طرح شیر بننا چاہیں گے ایسی صورت میں میں ایسی صورت میں میں شیر نہیں رہ سکوں گا انہیں بھیڑ رہنا چاہیے تاکہ میں شیر رہ سکوں اس شخص میں بزرگی تھی لیکن بزرگواری نہیں تھی بزرگوار کیسا ہوتا ہے؟ بزرگوار چاہتا ہے کہ سب لوگ شیر بن جائیں یعنی کوئی بھیڑ نہ رہے دوسرا اسے چٹک کر جائے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سرے سے ہی درندی باقی ہی نہ رہے یہ ہے احساسِ بزرگواری احساسِ انسانیت اور قرآن کی تابیر میں احساسِ عزت احساسِ کرامتِ نقص اسلامی منابع میں کرامت کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے اور بزرگواری ہی کا مفہوم دیتا ہے کلامِ پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے آپ نے فرمایا اور میں نے کئی دفعہ اس جملے کا غلط ترجمہ بھی دیکھا ہے اس کا اصل میں یہ ہے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اچھی اخلاقی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں نہیں یہ اس جملے کا مکمل ترجمہ نہیں ہے پیغمبر نے اس سے بڑھ کر فرمایا اگر پیغمبر نے کہا ہوتا کہ میں اچھی اخلاقی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر مکتب کا بانی وہ جس قسم کا بھی اخلاق لائے ہو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق وہی ہے جو میں کہتا ہوں وہ مکتب جو پستی اور دنائیت کا حکم دیتا ہے وہ بھی اقیدہ رکھتا ہے کہ اچھا اخلاق یہ ہی ہے کوئی اور مثلا نتشہ جس کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے کمزوری سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کمزور پر رہم نہ کرو اس کی مدد نہ کرو وہ بھی یہ ہی کہتا ہے کہ اچھا اخلاق یہ ہی ہے جو میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نہ صرف اچھی اخلاق کے بارے میں فرمان دیا ہے بلکہ اپنے مکتب کی روح سے اچھائی کی بھی تعریف کیے میں اچھائی کی تلقین نہیں کرتا اچھائی کرنے کو تو سب کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں میں ابعوث ہوا ہوں تاکہ ایسے اخلاق کی تکمیل کر سکوں جن میں روح مکرمت ہے یعنی بزرگواری کا اخلاق آقائی کا اخلاق موجود ہے لیکن وہ آقائی نہیں جس میں دوسروں پر میں مسلط ہو جاؤں بلکہ ایسی آقائی جس میں میری روح آقا ہو اور وہ پستی دنائیت جھوٹ غیبت اور تمام صفات رضی اللہ سے اشتناب کرے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بلتر اور بالا سمجھے اس حوالے سے ہمارے پاس اسلامی منابع میں الان ماشاءاللہ بہت کچھ پایا جاتا ہے موسیقی دوسر 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 ی هنگیر دوسر موسیقی